میڈیا کو بریفنگ میں مطالبہ کیا ہے کہ اپنان حکومت ملہ فضل اللہ کی گرفتاری کے لیے اقدامات کرے پاک فضائیہ کی موجودگی میں پاکستان کو ڈرون سمیت کسی مدد کی ضرورت نہیں لیکن عالمی برادری دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرے اسلام آباد میں ترجمان آئی اس پی آر اور وفاقی وزراء نے غیر ملکی ذرائع بلاف کو آپریشن ضرب عزب کے حوالے سے مشترکہ بریفنگ دی دورانے بریفنگ بتایا گیا کہ شمال وزرستان دشتگردوں کا مرکز اور آخری ٹھکانہ بن چکا تھا جن کے خلاف بلا انتیاز کاروائی کی جا رہی ہے آپریشن کے بعد ملک بھر میں دشتگردوں کا صفایہ کر دیں گے اور حکومتی رٹ کی بحالی تک کاروائی جاری رہے گی دورانے بریفنگ یہ بھی کہا گیا کہ افغانستان خودمختار ملک ہے اور پاکستان تمام ممالکی خودمختاری کا احترام کرتا ہے لہٰذا افغان حکومت ملہ فضلہ کی گیفتاری کے لیے اقترامات کرے بریفنگ نے کہا گیا ہے کہ پاک فضائے کی موجودگی میں پاکستان کو ڈرون سمیت کسی مدد کی ضرورت نہیں تاہم عالمی براتری دشتگردی کے خلاف جنگ میں پاکستان کی قربانیوں کا اعتراف کرے عالمی پولیسیز نے دشتگردی کو ہوا دی پاکستان اندارت کے بجائے تعاون چاہتا ہے پاکستانی سرزمین کسی صورت دشتگردی کے لیے استعمال نہیں ہوگی آئی ایس پی آر کے مطابق شمال وزرستان سے ایک لاکھ افراد کے افغانستان منتقل ہونے کی خبروں میں کوئی صداقت نہیں ترجمان آئی ایس پی آر کا کہنا ہے کہ دشتگردی کے خاتمے کے لیے مرکزی کنٹرول لوم قائم کر دیا گیا ہے عوام شہر کا کوڈ ڈائل کرنے کے بعد ایک ایک تین پانچ پر دشتگردی کے بارے میں اطلاع دے سکتے ہیں آپریشن ضرب ازب تو کامیابی سے جاری ہے بننو میں شمال وزرستان کے لاکھوں افراد کی آمد سے انتظامی مسائل نے سر اٹھا لیا ہے ہزاروں گاڑیوں کی آمد سے ٹرافک کا نظام درہم برہم ہو گیا تبی سہولیات کی کمی کے باعث خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خطشہ ہے آپریشن ضرب ازب کے باعث شمال وزرستان سے ساڑھے چار لاکھ افراد بننو پہنچے ہیں اتنی بڑی تعداد میں آئی ڈی پیز کی آمد سے شہر میں انتظامی مسائل جنم لے رہے ہیں بیس ہزار سے زائد نون کسٹم پیٹ گاڑیاں آنے سے شہر میں ٹرافک کا نظام درم برم ہو کر رہ گیا ہے جبکہ امن و امان کو لاحق خطرات میں بھی اضافہ ہو گیا ہے شہر کے تین اسپتال شہریوں اور آئی ڈی پیز کو طبی سہولیات کی فراہمی کے لیے ناکافی ہیں لاکھوں آئی ڈی پیز کی آمد سے شہر میں پولیو اور ہیپٹائٹس بی اور سی جیسی خطرناک بیماریاں پھیلنے کا خطشہ بڑھ گیا ہے اگرچہ آئی ڈی پیز کے لیے عارضی اسپتال قائم کیے گئے ہیں تاہم شدید گرمی اور ناکافی سہولیات کی وجہ سے متعدد امراض پھیل رہے ہیں مقامی انتظامیہ کو شہر میں صفائی کے لیے بھی وسائل اور مشینری درکار ہے جبکہ صوبائی حکومت کی جانب سے زلہ انتظامیہ کو ملنے والی امدادی رقم اسی لاکھ روپے سے آئی ڈی پیز میں صرف راشن تقسیم کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی جانب سے تیس کروڑ روپے کی امداد متاثرین میں نقب تقسیم کی گئی ہے مقامی آبادی بھی متاثرین کی مدد میں پیش پیش ہے اور انہوں نے آئی ڈی پیز کے لیے اپنے گھروں کے دروازے کھول دیئے ہیں جو مشکل کی اس کھڑی میں اپنے بھائیوں کے لیے جذبہ ایسار کی بہترین مثال ہے